تفصیم گشنگ کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے معاشر میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپتا کردار ادا کریں بدکلامی اور انتہا پسند روئیوں کو جڑ سے اکھار پھینگنے میں بھرپور کردار ادا کریں مزیر آزم شہباز شریف کا عید ملاد نبی کے سلسلے میں محفل ملاد کی تقریب سے خیطہ سربر کائنات آقائد و جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت کا جشن مل بھر میں عید ملاد نبی انتہائی عقیدت اور احترام سے ملائی جا رہی ہے شہر شہر قریہ قریہ خوشیان تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دہات میں جلوس اور ریلیاں بڑی تعداد میں عاشقان رسول کی شرکت اور اغوان کانسلیٹ کے عقددالوں کی بتہذیبی اور سپارٹی اصولوں کی سنگین خیلہ برزی وزیرالہ خیبہ بخدون خان نے اغوان کانسلیٹ کے عقددالوں کو رحمت العالمین کانفرنس پر مدعو کیا اغوان کانسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے صدر مملکت عاصف علی زرداری کی امت مسلمہ کو جشنی دے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات اپنے پیغام بے کہا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہتری نمونہ قرار دیا ہمیں دنیا بھر میں امن بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی املاد النبی کے موقع پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارک بات کہا کہ نبی کریم کے صیرت اور تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باس عادت تمام جہانوں کے لیے ایک عظیم اور مبارک ترین نعمت ہے وزیر علیہ خیوہ فخصان خالی امین گنڈا پور نے کہا کہ نبی کریم کی حیات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے مشل راہ ہے نبی کریم نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا ہے بلاول بھٹو کی بھی عید ملاد النبی پر مبارک بات گورنہ سندھ کی عید ملاد النبی کی مبارک بات کہا اسلام دشمنوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم متحد تھے اور رہیں گے وزیر علیہ سندھ نے کہا کہ آج مسلمانوں کے لیے رحمت کا دن ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو اپنا نہ ہوگا رائی ورن جاتی عمرہ میں عید ملاد النبی کے موقع پر قرآن خانی کا انعقاد نابقانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشان میں گلہا عقیدت اور درد و سلام پیش کیا محسن مگنون کے صدر نواز شریف کی اہلیہ اور والدین کی قبروں پر حاضری پھول رکھے اور فاتح خانی کی انعواز شریف میں دیگر عزیز و قادق کے ہمرا قبروں پر حاضری تھی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے مولم بنا کر بھیجا رسول پاک نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جنگ قیدیوں کی آزادی کے لیے تعلیم دینے کی شرط رکھی گئی تعلیم اسلامی معاشرے کا بنیادی جزو ہے مقاصد کا حصول علم کے بغیر ممکن نہیں حصول علم کو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے اپنے بچوں میں دیانتداری صداقت اہد کی پابندی والدین سے حسن سلوک اجاگر کیا گیا شیئرمن سینٹ یوسف رضا گیلانی کا قومی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے وزیرمنصوبہ بندی حسن اقبال کا بھی تقریب سے خطاب سابق صدر ڈاکٹر آریف اروی کی سیبرہ جیو آر مولانا فرض رحمان سے ملاقات آئینی ترمیم کے حوالے سے مجاوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا اہم سیاسی امود بیئے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آریف اروی نے آئینی ترمیم پر بہترین موقع پیش کرنے پر مولانا فرض رحمان کو مبارک بات دی ملاقات مولانا فرض رحمان کی رہائشگاہ پر ہوئی سیکیٹری جنرل پی ٹی ایس سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے موریت کا ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو آپ کو جبوری پارٹیاں کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے یہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جو مریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائطیں لا کے اس میں کامیاب ہوں گے ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے بھی اور اپنے جائز حق کے لیے ہر طرح کائنی حق کی سوال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایسا یہ اس طرح کا بل پاس اور دور کی بات ہے کسی کی جرد پر نہیں ہوگی یہ پیش کھا سکے غائنی طرح میں بل جمہوریت پر حملہ ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس طرح کے بل کو لانا دور کی بات اس کے بارے میں سوچنا بھی کیوں جب تک ہم ہیں اس طرح کے بل کامیاب نہیں ہونے دیں گے حکومت اور اتحادی خود کو پارلیمانی پارٹیز کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے وزیراعالالی امین گنڈاپور کی گفت کو عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے اپنا آئین یہاق استعمال کریں گے حکومت کو پارلمنٹ میں شکست دیں گے مجاوزہ آنی ترامیم پر وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومتی نہ کامی نہیں ترامیم کے مساویدے پر پی ٹو آئی سے بھی اوائے رسمی بات ہوئی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترامیم سے بہتری آئے گی رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہا ہر ایک کے پاس اپنی رائے رکھنے اور دوسروں کو کائل کرنے کا اختیار ہے جن ترامیم پر اتفاق ہے وہ اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتی ہیں وزیر آدم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تباتلہ خیال مجبزہ آئینی ترامیم پر تفصیلی مشابرت مولانا فرز الرحمن کے جانب سے دی جانے والی تجاویز کا جائزہ مولانا کو منانے کے عظم کا اظہار فضل الرحمن کے تحفظات کو دور کیا جائے گا دونوں رہنماؤں کا اتفاق آئین میں ترمیم اور قانون سازی پارلمنٹ کا اختیار ہے پارلمنٹ بالا دست ادارہ ہے چوبیس کروڑ عباد نے پارلمنٹ کو قانون سازی کا منڈیٹ دیا ہے مجبزہ آئینی ترمیم کا مقصد عباد کو انصاف کی فوری اور موثر فرامی ہے پاکستان کئی دفعہ ترقیق ان مراحل پر گیا لیکن کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ایسی ٹانگ کھیجتے ہیں ہماری حکومت نے ملکو دیوالیاں ہونے سے بچھایا دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کے سفر میں پاکستان دنیا کی چوبیس میں میرشد بن چکا تھا ملک تین ساں میں وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی چھپے ہوئے ہاتھ ایسے ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ سارا نظام برہم برہم ہو جاتا ہے نار بزیر آزم اصحاب ڈارک آف کانفرنس سے خطاب کہان و جوانوں کی اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر اخلاقی اقراوٹ بھی ختم کرنا ہوگی آئی ایم ایف ایکزیکٹیٹی بورڈ اجلاس کے شیڈیول میں پاکستان کا نام بھی شامل عالمی مالیتی ادارہ پچیس ستمبر کو پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے نئے قرض پروگرام کی منظوری کا جائزہ لے گا پاکستان دو ارب ڈالرز کا فائننسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ترقیاتی شراکتداروں سے مالی یقین دہانیاں بھی حاصل کر چکا ہے پیٹرول کی قیمت میں پچھلے ایک مہینے میں اٹھارہ روپے تک کی کمی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ میک شو کرانے کے لیے بقاعدہ کل رات کو نوٹفیکیشن کیا گیا ہے تیس روپے سے لے کر ستر روپے تک جو کرائے ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے لوگ تک یہ تمام تر کمی کے اثرات جو ہیں وہ پہنچانا چیف پریسے صاحبہ کا حکم ہے پیٹرولی مسلمات کے قیمتوں میں کمی پر ریلیف پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں تیس سے ستر روپے تک کمی مزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل سستہ ہونے کا ریلیف مسافروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے مریم نباز اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ قرائےوں میں کمی ہو وزیر اطلاع پنجاب قرائےوں میں کمی کی تمام صورتحال کو خود مانیٹر کر رہی ہیں پنجاب واحد صبح ہے جہاں زائد بصول قرائے مسافروں کو واپس دلائے جاتا ہے ایرانی صدر کی سعودی بلی احید کو دورہ ایران کی دعوت ایرانی صدر نے نیوز کانفرنس کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کے دورے کی دعوت دی سعودی ایرپ کے ساتھ مشترکہ اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اسرائیل غزہ میں امریکی پشت پناہی پر فلسطینیوں کی نشنکشی کر رہا ہے ایرانی صدر مسعود پزکشیان کی گفت کو اسرائیل ہنیا کے قتل کا بدلہ لینے کا عظم